السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد دیلی رمضان عقیدہ میں آج ہمارے پاس سوال نمبر سترہ ہے ما هو توحید الالوحیتی ما هو توحید الالوحیت توحید الالوحیت کیا ہے ہمیں توحید کس میں پڑھیں اب توحید الالوحیت کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے هو افراد اللہ تعالی بالعبادت یہ ہے کہ اللہ تعالی اکیلا عبادت کا مستحق ہے یعنی یہ عقیدہ رکھنا یہ امام رکھنا کہ عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ ہے عبادت کی کسی بھی قسم کو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے اگر عبادت کی کسی بھی قسم کو ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا تو یہ اللہ کی عبادت میں ہم نے دوسرے کو شریک بنا لیا اور توحید الالوحیتی وہ اہم توحید کی قسم ہے جس کی دعوت سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے تئیس سالہ نبوت کے زمانے میں بیشتر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید الالوحیت کی دعوت دی اور یہی وہ توحید کی قسم ہے جس کا مشرقین مکہ انکار کرتے تھے مشرقین مکہ اسی توحید کی قسم کا انکار کرتے تھے اسی لیے توحید الالوحیت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور یہ بہت ضروری ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے اندر اس کو واضح انداد میں بیان کیا ہے سورة الفاتحہ کے اندر اللہ تعالی ایاکا نعبودو و ایاکا نستعین اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں عبادت ایک جامع لفظ ہے ہر وہ عمل جس کو اللہ تعالی پسند کرتا اللہ تعالی محبت کرتا ہے چاہے وہ ظاہری عمل ہو یا باطنی عمل ہو وہ عبادت ہے استعانت مدد طلب کرنا یہ بھی کیا عبادت ہے تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو عبادت ہمیں صرف ایک اللہ کی کرنی ہے یہی توحید الوحیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے ناموں میں سے ایک عظیم نام ہمارے پاس ہے القہار زبردست غالب بڑا قابو کرنے والا زبردست غالب یعنی ایسی ایسا غلبہ جو زبردست ہے وہ زبردست ہے سرکش اور دشمن پر قوت اور غلبے سے اللہ سبحانہ وتعالی زبردست ہے کس پر؟ سرکش جو سرکشی کرتے ہیں عناد کرتے ہیں اور جو دشمن ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی زبردست ہے سرکش اور دشمن پر قوت اور غلبے سے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی قوت ہے طاقت ہے اور اللہ کا جو غلبہ اور قہر ہے یہ سب پر غالب ہے مخالفین پر آیات اور دلائل سے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کے مخالف ہیں اللہ کی توحید کے مخالف ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان پر غالب ہے آیات اور دلائل سے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے لئے کتابوں کو نادل کیا رسولوں کو بھیجا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آیات اور دلائل سے مخالفین مخالفین پر اللہ سبحانہ وتعالی غالب ہے اور عام مخلوق پر موت کے دریئے اللہ سبحانہ وتعالی عام مخلوقات پر موت کے دریئے غالب ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات عظیم ہے جو اول اور آخر ہے جو ظاہر اور باطن ہے جو حی اور قیوم ہے خود بھی ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ سے قائم رہے گی اور دوسروں کو موت اور زندگی دیتی ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی غالب ہے ہر موجود چیز اس کی قدرت کے آگے جو بھی موجود چیز ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر ہر موجود چیز اللہ کی قدرت کے آگے آجز ہے اور اس کے قبضے میں ہے یہ ساری چیز اللہ کے سامنے بے بس ہیں آجز ہیں اور سب اللہ کے قبضے اور اللہ کے کنٹرول میں ہیں یہ عظیم نام قرآن میں چھے بار آیا ہے